اُلُّو شَيِّدْ مِحَالِكُنْ إِلَّا وَجْحُو ہر چیز نے ہلاک ہو جانا ہے باقی رہنے والی ذات میرے مالک کی ذات ہے میرے عرش والے کی ذات ہے عرش والے کے ساتھ تعلقات کو جوڑ لیجئے اپنی زندگی کی ڈریکشن کو ٹھیک کر لیجئے اپنی زندگی کے باقی ماندائی عام کو سنوار لیجئے یہ فیشن، یہ چکاچون، یہ نمائش، یہ ریاکاریاں یہ کسی کام نہیں آئے گی عالم کا علم بھی اسی وقت کام آئے گا جب وہ اللہ کی رضا کے لیے بولا ہوگا جس نے اپنی نمود و نمائش کے لیے گفتگو کی ہوگی اس کی حتابت اس کے کسی کام نہیں آئے گی قرآن مجید کے کاری کی تلاوت اس کے کسی کام نہیں آئے گی صحیح کی صحاوت اس کے کسی کام نہیں آئے گی حضراتِ گرامی کا درگ گنگا رام، لیڈی، ڈیانا اور دیگر لوگ جو دنیا سے چلے گئے ان کے بارے میں میرے ذہن میں کئی مرتبہ عبداللہ ابن جدان کا واقعہ آتا ہے امی عائشہ نے حضرت رسول اللہ سے پوچھا کہ عبداللہ ابن جدان جنت میں جائے گا وہ جو یتیموں کی کفالت کرنے والا وہ جو غریبوں کی حمایت کرنے والا وہ جو بھوکوں کے لیے دستر خانوں کو قائم کرنے والا حضرت رسول اللہ نے کہا عبداللہ ابن جدان جنت میں نہیں جائے گا امی عائشہ حیران ہوئی عبداللہ ابن جدان جنت میں نہیں جائے گا کہا ہاں عبداللہ ابن جدان نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ آہرت کے دن میری حطاؤں کو اللہ معاف کرتا جس نے آہرت کی طلب نہیں کی جس نے اللہ تبارک و تعالی کی ملاقات کا ارادہ نہیں کیا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا حضراتِ غرامی قدر دنیا فانی ہے چار دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات ہے ہمیں اس اندھیری رات کا مقابلہ کرنے کے لیے ابھی سے تیاری کرنا ہوگی اللہ تبارک و تعالی ہماری فکر و نظر کے زاویوں کو درست کر دے اور ہمیں حقیقی معنوں میں اپنا بنا لے ہمیں حقیقی معنوں میں اپنا بنا لے حضراتِ غرامی قدر میں تو ان اللہ والوں کے نصیب پہ حران ہوتا ہوں کہ اللہ نے قرآنِ مجید میں جن کا ذکر نبیوں کے ساتھ کیا ہے کہا وقائی من نبیین قاتل ماہو ربی اونا کسیر کتنے ہی انبیاء ایسے تھے جن کے ساتھ دوست سے اللہ والوں نے جہاد کیا انسان اللہ والا بن جائی کتنے نصیب کی بات ہے سبغت اللہ ومن نخسن من اللہ سبغا رنگ تو بھوستے ہیں لیکن جس پہ اللہ کا رنگ چڑ گیا حقیقی معنوں میں وہی کامیاب ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے رنگ میں رنگ لے